ہیلے دوستو اسلام علیکم کیسے ہو امید ہو کہ آپ اچھے ہی ہوں گے اور میں بھی اچھی ہوں اللہ کا سکر ہے اور آج میں بتاؤں گی چاست کی نماز پڑھنے کا سواب ویڈیو پورا دیکھنا دھوپ میں جب جرہ تیج ہو جائے یعنی نو بجے نو بجے سے بارہ بجے تک نہ پھر نماز پڑھنے کو چاست کے وقت کی نماز کہتے ہیں اس نماز کی دو رکعت یا چار رکعت یا آٹھ یا بارہ رکعت ہے حسبی طاقت اور فرصت جتنی چاہے پڑھے محسن عجم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی چاست کی نماز پڑھے مرد ہو یا عورت دنیا میں بھی کسی کا محتاج نہ ہوگا اور آخرت میں بھی دو جک کی آگ سے بچے گا اور جنت میں اس کے واسطے سونے کا ایک محل بنایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرما دے گا چاہے اس کے گناہ دریہ کے جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہو پانچ وقت کی فرج نماز پڑھ لینے کے بعد یہ تین وقت کی نفی نماز یعنی تحجد اسراک چاست کے پڑھنے میں کیا حکمت ہے یہ حکمت ہے کہ آدمی آٹھ پھیر کی نماز پڑھنے میں سمار ہو گئے دن رات میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور آٹھ پھیر ہوتے ہیں تو ہر تین گھنٹے کے بعد ایک نماز پڑھی گئی آدھے دن کے بعد اول پھیر جہور کی نماز دوسرے پھیر میں اثر کی نماز تیسرے پھیر میں مگریم کی نماز چھتے پھیر میں عیسیٰ کی نماز پانچوے پھیر میں تحجد کی نماز چھتے پھیر میں صبح کی نماز ساتوے پھیر میں اسراک کی نماز آٹھوے پھیر میں چاست کی نماز بس جو اللہ تعالیٰ کے بندے پانچ وقت کی فرج نمازیں اور تین وقت کی نفی نماز پڑھتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک دن رات آٹھ پھیر کی ان کے نماز پڑھنے میں ہی سمار ہوتے ہیں موسیقی